بلو کلر کی پٹی ہے اس میں اس میں اورنج کلر کی اور اس میں بلو کلر کی ہے بس یہ یاد رکھیں کبھی بھی جب منڈی کا آپ کا وزٹ ہو یہ دیکھ لیا ہے اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتاؤں ایک دوست نے کہا تھا اوپر اچھے اچھے رکھ لیتے ہیں اور نیچے پھر آلو کے بچے نکل آتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اوپر سے اٹھا دیا کریں اس نے تو خیر اس بھائی نے تو نہیں بنایا یہ دیکھیں یہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے پیشاور سبزی منڈی وچ سیف اللہ کے پیچ کے ساتھ آپ کو خوش حمدید کہا جاتا ہے اور یہ آپ تھوڑے سا نظارہ کر لیں اس کا کہ یہ زیادہ تر بدین تھٹھا اور اس کے یہ جو آپ کو شیل نظر آ رہے ہیں یہ بنائی گئے ہیں انہی پیٹیوں سے یہ لوڈنگ کے لیے ہوتا ہے یعنی باہر جانے کے لیے اور ادھر لوگ بیٹھے ہوئے اور پیکنگ کر رہے ہیں ساتھ میں آپ کو یہ سارا یہ بتا رہا ہوں اور یہ دیکھ لیں پیچھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے عاصف وائی بھی اوپر بیٹھے ہوئے ہیں تو آئیے آپ کو سب ریٹس بتاتے ہیں آج السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیشاور سبزی منڈی ٹاماٹر کے سیکشن میں ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے آج جمعرات کا دن بھی ہے اور یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ لوڈنگ ہو رہی ہے اغانستان کے لیے اور ساتھ میں آپ کو یہ بتائیں کہ بدین اور ٹھٹے کے جو ٹاماٹر آئی میں وہ تیرہ سو سے لے کر چودہ سو روپے تک اچھے ویائی پی کمزور تو کمزور ریٹوں میں فروخت ہوں گے اس طرح شیل جو ہیں یہ سوات کے شاموزور کے وہ بکے ہیں وہ بارہ سو سے تیرہ سو روپے تک اچھے والے کمزور تو کسی ریٹ میں بھی فروخت ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کارٹن ہیں وہ چار ساڑھے چار سو روپے کمزور بھی ہیں اس میں اور اچھے والے جو ہیں وہ پانچ سو روپے تک فروخت ہیں یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جو آپ کو بتا رہے ہیں اور یہ جو سامنے ہے یہ جو لوڈنگ ہو رہی ہے یہ باہر لوڈنگ کی جاری ہے تو یہ تھی پشاور سبزی منڈی کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ اور انشاءاللہ آپ سے اگر کل جمعہ بھی ہے دیکھتے ہیں کل کیا صورتحال ہے تو انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج چودہ دسمبر سن دو ہزار تئیسے اور یہ آلو کا شیڑ ہے یہ جی ہے آلو آج تھوڑا سا کم ہی لگ رہا ہے توڑا اور بوری بھی کافی زیادہ ہے دیکھتے ہیں آج کیا ریٹ سلتے ہیں انشاءاللہ اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ آپ پیچ کو لائک بھی کر رہے ہیں شیئر بھی کر رہے ہیں ساتھ ساتھ اور فیس بک پہ کافی دیکھنے والے اور آلو کا سیکشن زیادہ دیکھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل اور بھی ڈیٹیل لیں گے آج جمعیرات کا دن ہے اور دیکھتے ہیں کہ آج کیا ریٹ سلتے ہیں تو پھر آپ سے ایک ہی دفعہ پھر آپ دوبارہ آپ کو کہوں گا کہ شیئر لازمی کیا کریں انشاءاللہ آپ سے مکمل ڈیٹیل میں بات ہوگی اس میں موسیقی موسیقی چھ ہزار تین سو روپے میں آج فروخت ہے چھ ہزار تین سو روپے میں چھ ہزار آٹھ سو روپے میں لالالو فروخت ہے یہ رنگدار آلو ہیں تین ہزار روپے میں فروخت ہو رہے ہیں اس ٹائم تین ہزار روپے میں فروخت ہو رہے ہیں یعنی مالک تین ہزار روپے میں دے رہے ہیں تیس کلو کا وزن ہے اور تقریبا ستارہ سو روپے کا ہوئے ہیں اچھا آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو توڑا ہے نا اس میں کم از کم تیس سے بتیس کلو ہوتا ہے اس کا وزن اور یہ توڑا یہ پٹی آتی ہے interpretation یہ سوڑا ہے اور یہ ہلکی ن Pens nosso wrestling وہ یہ والا نہیں ہے یہ بھی پیلا ہے اور اس میں یہ جو نارنجی جو آنڈ ہے اور یہ ستوڑو قربا آہ جو ہے اس�ید حراء ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق نہیں ایک یہ بھی ستارہ سو رنگے تمتا ہواото ہے اس میں اور اس میں وہ وزن میں زیادہ ہے آلو چھوٹا ہے یہ وزن میں کم ہے آلو بڑا ہے سائز میں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ سارا آلو اس سے بنے گئے یہ دیکھ لیں وزن میں کم ہے آلو بڑا ہے اور وہ جو وزن میں زیادہ ہے اور آلو کا جو ہے سائز تھوڑا سا сотруд میں کم ہے یعنی چھوٹے قسم کے آلو اس میں ہیں 32-30 کیلو ہے اور یہ 28 کیلو تک ہے اور تھوڑا بالکل سیم ہی ہے یہ دیکھ لیں اگر کئی باہر جا کے آپ نے خریدنا بھی ہو یہ نارنجی رنگ کا پٹی ہے اس میں نارنجی اس میں نیلے رنگ کی پٹی آتی ہے بلو کلر کی پٹی ہے اس میں اس میں اورنج کلر کی اور اس میں بلو کلر کی ہے بس یہ یاد رکھیں کبھی بھی جب منڈی کا آپ کا وزٹ ہو تو یہ دیکھ لیں اور دوسری بات آپ کو یہ بھی بتا ایک دوست نے کہا تھا اوپر اچھے اچھے رکھ لیتے ہیں اور نیچے پھر علو کے بچے نکل آتے ہیں تو یہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیا کریں اوپر سے اٹھا دیا کریں اس نے تو خیر اس بھائی نے تو نہیں بنایا یہ دیکھیں یہ چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے یہ ایسا ہے کہ بس یہ اس طرح کے کام نہیں کرتا جو بناتے ہیں وہ اس طرح ہوتا ہے اور اس طرح بھی نہ دیکھا کریں کہ جو وہ علو اپڑے ہوئے ہیں نا توڑے کو مار کے آپ چیک کر لیا کریں تسلیح کر لیا کریں دوسرا پر یہ ہے کہ اس میں یہ چھوٹا مال ہے اس میں ٹھیک ہے نا وہ آلو بھی دیکھ لی ہے آپ نے یہ بھی دیکھ لی ہے پشاور تبزی منڈی کی آلو کے سیکشن میں اور آپ کو اپڈیٹ دے دیتا ہوں کہ آج جو تیس کلو کا وزن ہے سفید میں وہ پندرہ بارہ تیرہ سو روپے کا فروف ہوئے اور اچھے والا جو ہے یہ دونوں ریٹس آپ کو بتاؤں گا جو اچھا مال ہے وہ چودہ سے پندرہ سو روپے تک فروف ہوئے اسی طرح اگر لال کی بات کی جائے تو وہ سترہ سو روپے اور ابھی جس طرح آپ کو ویڈیو میں بھی بتایا ہے پندرہ سولہ سترہ سو روپے تک بھی فروخت ہوئے پر آلو آلو تک ہوتی ہی بات سے یعنی لال آلو اور موٹا آلو اس میں دیکھا جاتا ہے آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو پنتاریس کلو کا وزن ہے وہ تینہزار روپے تک بھی فروخت کر رہا تھا اور پچاس کلو کا جو وزن ہے وہ ستائیس سو روپے میں فروخت ہوئے وہ باریک آلو تھا چھوٹا آلو تھا اس کے علاوہ جو بوری کی بات کی جائے تو بوری آج فروخت ہوئی ہے چھ ہزار آٹھ سو روپے میں حضروں کا پنجاب کی گاڑی آئی ہوئی تھی لال وہ آج چھ ہزار چھ سو روپے میں فروخت ہوا ہے اور جو موزیکہ ہے آج وہ چھ ہزار تین سو روپے تک آج فروخت ہوئے سینٹا جو تھا نیا آلو تھا وہ آج فروخت ہوا ہے سات ہزار ایک سو روزے کا جو کل سات ہزار روپے میں فروخت ہوا تھا آج وہ سات ہزار ایک سو روپے میں فروخت ہوا تھا تو یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی ریپورٹ اور آج موزیکہ جو تھا سفید آلو اچھا بکا ہے مارکٹ میں بوری کل جو بکھ رہے تھے وہ پانچ ہزار روپے تک بکھ رہے تھے اٹھ سو روپے تک آج چھ ہزار تین سو روپے تک فروخت ہوا ہے یہ تھی جی پشاور سبزی منڈی کی ایک چھوٹی سی ریپورٹ انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات کریں گے تب تک دیجئے اجازت اگر آپ ہمارے پیچ پر نئے ہیں سبسکرائب لائک کرنا نہ بھولیں اور شیئر تو لازمی آپ کریں گے السلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پشاور سبز منڈی کے پیاز کے سیکشن میں ابھی در کھڑے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ ساری طرف پیاز ہی پیاز ہے اور ہر طرف پیاز ہے اور انشاءاللہ آپ کو مکمل ڈیٹیل کے ساتھ ویڈیو دیں گے اور کل ویسے بھی چھٹی ہے پیاز کی اور دیکھتے ہیں کہ کس ریٹوں میں آج فروغ ہوئے تو اسی دیر سے آئے ہیں تو بس یہ ہوتا ہے کہ ابھی بولی کے بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ کس ریٹوں میں فروغ ہوئے آج یہ سفید پیاز ہے پیلا پیاز جیسے کہتے ہیں یہ چھوٹے قسم کے پیاز ہیں چھوٹے سائز ابھی تک بولی شروع ہے اور دیکھتے ہیں کہ اندر کیا ریٹس چل رہے ہیں پشاور سبزی منڈی کے پیج پیاب کو خوشم دیت کہتے ہیں اور یہ جو سفید پیاز ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ تقریباً فروغ ہوا ہے سولہ سو سے اٹھارہ سو روپے کے درمیان میں اور یہ پیاز جو ہے یہ جو فروغ ہوا ہے اس کے مختلف وزن کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ کافی کم ہی ہے تیرہ کلو لگ رہا ہے اس سے زیادہ اوپر نہیں ہے یہ تیرہ سو روپے کا فروغ ہوا ہے اور پیاز اچھا ہے خوشک پیاز ہے اور اس کو تیرہ سو روپے اس کے علاوہ جتنے بھی پیاز پڑے ہوئے ہیں اور جو بولیاں ہو رہی ہیں میں آپ کو کٹیگریز بتا دیتا ہوں کہ کتنے میں فروغ ہوئی ہیں بیس کلو کی جالی آج پشاور سبزی منڈی میں جو پیاز کی صورتحال ہے بیس کلو کی جو جالی ہے وہ سولہ سو سے لے کر اٹھارہ سو روپے سفید پیلا پیاز اور اس کے علاوہ جو پینتالیس کلو کی جالی ہے اس کے بھی تقریباً تین آزار سے پینتیس سو روپے کے درمیان میں نارمل پیاز چلا ہے اور چھتیس پینتیس سو سے لے کر چار آزار روپے کے درمیان میں چلا ہے اس کے علاوہ اگر لال پیاز کی بات کی جائے اس میں بھی کٹیگریز بیس کلو کی ہیں پر مختلف ریٹوں میں فروغ ہی ہیں سولہ سترہ اٹھارہ سو روپے تک بیس دو آزار روپے سے لے کر اکیس بائیس سو روپے تک بیس کلو کی جالی پینتالیس کلو کی جو جالی ہے وہ چار آزار سے لے کر ساڑھے چار آزار اور کچھ جو پچاس کلو کی جالی ہے وہ پانچ آزار سے لے کر پانچ آزار پانچ سو روپے تک فروغ ہوئی ہے یہ تھی جی بشاور سبزی منڈی کی ریپورٹ